چناؤ بہت مہت پپون ہے اور پچھتر دنوں تک ہم اس میں لگے رہے آج آخری ووٹ بھی گر گیا اور اب چار دن تک پھر اسی کی باتیں ہوگی اور پھر چناؤ کے نتیجہ آئیں گے اور اس کے بعد ایک آدمہ ہی نہ ہم لوگ جو ہے وہ چناؤ کا ویسلیشن کرتے رہیں گے تو مجھ کو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ چناؤ اور یہ چناؤ پرکریہ جو ہے وہ ہمارے دیش کے جن مانس پر ایک نشے کی طرح سوار ہو گئی آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے چار دن میں تین سو بیس لوگ جو ہے وہ گرمی کی چپیٹ میں ہیٹ ویو سے مارے گئے چار دن میں تین سو بیس لوگوں کی موت کوئی بامولی موت نہیں سو سے زیادہ اتر پردیش کے ہیں کانپور کے بارے میں میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں اٹھاون لاشوں کا پوس مارٹم ہوا جگہ نہیں لیکن کسی چینل پر کوئی اس پر بات نہیں کر رہا ہے پچیس لوگ جو چناؤ پر تھے کرم چانی تھے عدیکاری تھے وہ بھی اس ہیٹ ویو میں جو ہے وہ زندگی سے ہاتھ دو بٹھے تو ہمارے ہاں اب چناؤ پر ہم لوگ بات کرتے رہے اب جو ہے وہ ایکسیٹ پول پر بات کرتے رہیں گے ایکسیٹ پول کا حال یہ ہے کہ بھارت میں جو سیفال آجی کے بیش میں پتا ماہ مانے جاتے تھے پرنیر رائے صاحب وہ خود ایک بار معافی مان چکے ہیں بیار ایلیکشن کے بعد کہ بھئی میں معافی چاہتا ہوں ہمارے سارے اندازیں ایک انمان لگایا جاتا ہے اور پھر اس پر بحیثیں ہوتی ہیں کبھی کبھار وہ بلکل صحیح ہو جاتا ہے تکہ لگ جاتا ہے کبھی کبھار ساری گلتی ہو جاتا ہے سارا جب پولٹ پڑے جاتا ہے تو میں انمان کی بات نہیں کروں گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کی بات آپ نے پوچھی چناو میں میڈیا آج کل چناو میڈیا میں لگا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ میں کچھ آپ کو فیگرز دینا چاہتا ہوں کچھ تعداد دینا چاہتا ہوں راہل گانڈی نے ایکس پر ایک سو بیس پوسٹ لکھی موڈی جی نے گیارہ سو انسٹھ پوسٹ لکھی یعنی اس چناو کے دوران موڈی جی نے راہل گانڈی سے دس گنا زیادہ پوسٹ لکھی یا لکھوائی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو لائک ملتی ہے تو موڈی کی ایک پوسٹ پہ ایوریس اوصد ہے وہ سترہ ہزار لوگوں نے اس کو لائک کیا جبکہ ہم جانتے ہیں کہ بھکتوں کی کتنی بڑی تعداد ہے اور ان کو پیمنٹ بھی ہوتا ہے جبکہ راہل کی پوسٹ کو لائک کرنے والے 38000 ہر پوسٹ کو لائک کرنے والے 38000 تو آپ نے جو یہ سوال کیا تھا کہ کون کس پر بھاری ہوا تو میڈیا میں تو یہ بات دکھائی دیتی ہے کہ ایکس میں راہل گانڈی نے پردانمتری ناریل ووڈی کو دو گنا سے زیادہ پیچھے سترہ کے مقاملے 38000 اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ لوگ ری ٹویٹ کرتے ہیں کسی کا ٹویٹ مجھ کو پسند آتا ہے تو میں اس کو دوبارہ آگے بڑھاتا ہوں تو راہل گانڈی کے جو ایوریج اوسط ری ٹویٹ ہوئے ہیں وہ بارہ ہزار بارہ ہزار لوگوں نے ایوریج راہل گانڈی کے میسج کو ری ٹویٹ کیا جبکہ پردانمتری جو ہے وہ صرف چار ہزار لوگوں نے ان کے میسج کو ری ٹویٹ کیا جانی راہل گانڈی جو ہے وہ ری ٹویٹ کرنے کے ماملے میں پردانمتری سے تین گناہ زیادہ لوگ پر یہ ہوئے یہ ایسی طرح سے آپ اگر یوٹیوب پہ دیکھیں تو یوٹیوب پہ جن لوگوں نے راہل گانڈی کو دیکھا وہ سینتالیس کروڑ اٹھالیس لاکھ اور موڈی جی کو دیکھنے والے چھپیس کروڑ اٹھائیس لاکھ تو یہ جو چھپیس کروڑ اٹھائیس لاکھ سینتالیس کروڑ تیاسی لاکھ ہے اس سے پڑھنا چلتا ہے کہ لوگ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں کون آگے ہے کون بھائی ہے اور کون ہلکا ہے اور اس کا یہ ہے کہ آج جو دیش کی سب سے بڑی سمسیاں ہیں بیروزگاری اور مہنگائی 1100 میں سے ایک بھی موڈی جی نے نہیں کیا 1169 میں سے نہ ایک مہنگائی پہ نہ ایک بیروزگاری اور آپ دیکھیں ان کے بھاشنوں میں بھی 421 بار بندیر مسجد دو سو چوبیس بار تو اس طرح کا جو ہے وہ ایک کیمپین ہوا ہے اس کے باوجود موڈی جی وہ لوگ پریتا میڈیا میں نہیں حاصل کر سکے جو راہر گاندی کو ملی یہ ایک تحت ہے اب میں تھوڑا سا بیکگراؤن میں جانا چاہتا ہوں ابھی آپ نے سوال کیا تھا کہ کہ وہاں سے بات چک ہوئی دیکھیں میں سمجھنا ہوں جیسے پرامیٹ اگر کہیں آپ اس کو تو چھتیس گھڑ میں تو کانگریس ہار ہی نہیں سکتی مدھیا پردیش میں چیچ جائے گی راجستان میں بچ سکتی ہے تیلنگانہ میں نکل سکتی ہے میزو رم کی وجہ سے جو ڈی اے کی سرکار ہے منیپور کی وجہ سے میزو رم میں حاج ہے یہ سب باتیں کہیں جا رہی تھی لیکن نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ تیلنگانہ میں کانگریس ہی تھی وہ بھی صرف اس وجہ سے اس نے بھی بی جے پی کو نہیں ہرایا بی آر ایس پڑھا اور اس کے علاوہ میزو رم میں بھی نہیں جیت سکی وہاں پر ایک ایم این ایف جیت گئی جو وہاں کا جو لوکل پاکشن اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ راجستان مدھیا پردیش اور چھتیس گھر تینوں جگہ بی جے پی ڈٹ کے جیت گئی اور لوگ کہنے لگے کہ بھئی یہ جو گنگا کی وادی ہے اس کے اندر بی جے پی کو کوئی نہیں ہرا سکتا بی جے پی عجی ہے یہاں سے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ سیمی فائنل میں بی جے پی کی حالت جیسے میں آپ کو یاد دلاؤں جب ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو بھارت نے سارے جیت لیا سیمی فائنل تک ایک بھی بی جیت نہیں آرہا اور بھارت جو ہے واجئے تھی بلکل بی جے پی کی وہ جیت گئی وہ ریزلٹ آتے ہیں دسمبر کے پہلے ہفتے میں جنوری میں موڈی جی جا کر کے جو ہے وہ رام مندر کا پرانک پرتشتان کر دیتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب تو بی جے پی کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا ویلیکشن کی ضرورت نہیں ہے اور آپ دیکھیں اسی زمانے میں چار دو پار کا نعرہ آیا ان کا آتما وشواد اتنا بڑھ گیا اس کا ایک کارن تو یہ تھا کہ ان کی جیت ملی دوسرا کارن یہ تھا کہ انڈیا گڑ بندن بہت کمزور ہو گیا لیکن اس کے بعد جس طرح سے انڈیا گڑ بندن مضبوط ہوا جس طرح سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آج یہ حالت پہنچ گئی کہ لوگ واران اسی کارے میں بھی سوچنے لگے کہ موڈی جی وہاں سے جیت سکیں گے یا نہیں جیت سکیں گے اس کی کلپنا کرنا پچھلے نومبر میں پچھلے دسمبر میں جب بی جے پی نے ٹیمز جو ہے وہ راج جیت لئے تھے یہ ناممکن تھا لیکن انڈیا گڑ بندن جو ہے وہ اس طرح سے آ گیا اس میں دو کارن ہیں ایک کارن تو یہ ہے کہ بہت سارے فیصلے ان کے خلاف آئے جیسے الیکٹرال بانڈ کا فیصلہ آ گیا اور اس کا معاملہ آ گیا چندگڑ کا معاملہ آ گیا اسی طرح سے یہ ریونہ کا معاملہ آ گیا ایسے بہت ساری چیزیں ان کے خلاف آتی رہیں پھر موڈی جی کی اوٹ پٹانک تقریریں اوٹ پٹان بھاشن وہ اور کبھی گاندھی جی کے بارے میں کچھ کہہ دینا کبھی منگل ستر کے بارے میں کچھ کہہ دینا ان سب چیزوں نے بھی جو ہے وہ بی جے پی کو وہاں پہنچا دیا جہاں پر کہ وہ آ جائے کہ لوگ سوچنے لگے ہیں کہ اس کو بہومت ملے گا یا نہیں ملے گا ورنہ ان کا بہومت پکا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چناؤ کا نتیجہ چار تاری تو جو بھی نہیں ہے لیکن انڈیا گڑ بندن نے ایک بہت بڑی چناؤتی دی ہے اور ایک بہت بڑی اکلبدی پرابطی ہے کہ انہوں نے مہنگائی اور بیروزگاری جیسے مسئلے پر جو ہے وہ پورے الیکشن کو کیندرید کر دیا اور وہ جو بی جے پی کا جو ٹرائپ ہے بھاونات مکشوشن کا اس میں وہ نہیں پڑے یہ بھائی سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے آخری بات ڈاکٹر صاحب آ چکے ہیں سونیرم صاحب تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ورلڈ کپ میں ہوا تھا کہ موڈی جی کو آخری وقت میں ایسا لگا کہ اب سب بہت بھارت کی ٹیم جیت چکی ہے اور آسٹریلیا کی سکت کی بولی ہے تو اس لیے اس فائنل کو جو ہے وہ موڈی اسٹیڈیوم میں رکھا گیا موڈی جی آمی شاہ کے ساتھ مہا گئے اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ بھارت کی وہ ٹیم جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ہار نہیں سکتی وہ بھوڈی جی کی وجہ سے یا لوگ زمانے میں ایک بہت ٹرم چلا تھا اور نوٹی کی وجہ سے وہ جو ہے بھارت ورلڈ کپ ہار گیا اگر اس بار بھی بیجے پی ہار جاتی ہے تو اس کا سارا شریح صرف ایک بیفتی کو جائے گا اور وہ ہے پردھان منتری موڈی اور لوگ یہ کہیں گے کہ اس ایک آدمی نے ایک ایسی پارٹی کو جو کہ بڑے آسانی سا یہ الیکشن جی سکتی تھی الیکشن آرادیا شکریہ